سنگاپور کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ لارجسٹ انویسٹر انڈ انڈیا جس کی جو انویسٹمنٹ ہے جو کمولیٹو انویسٹمنٹ ہے جو فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کا جو انفلو ہے انڈیا کے اندر وہ دو سنیر ٹو تھوزنڈ سے لے کے یہ ٹونٹی ٹونٹی تر ہنڈر انڈ ففٹی تھری بلینڈ ڈالر اسی تھی پتالی بلینڈ چالی بلینڈ پنجاب بلینڈ ڈالر نو رونے پھرنے ہیں کہ او جناب انڈیا نے او جناب انہوں نے پیسے پا آتے خبر ہمارے پاس یہ ہے جناب وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ٹاکس نادہندگان و ٹاکس جوروں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقتامات کا فیصلہ کیا اسی میں ریلیجن پڑھایا ہی نہیں جاتا اور لازمی تو دور کی بات کیا نہیں ہے نا پاکستان کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے وہ کمپلشن ہے کمپلسٹری سبجیکٹ ہے جب اس کی طرف بیبی سٹیپس لیں گے تب یہ چیزیں ہوں گی اسحاق ڈار صاحب کے بیان سے چیزیں نہیں سیٹل ہوں گی بلکہ ان کے جو فیملی میمبر ہیں شباز شریف صاحب انہوں نے بلکہ اپنے دور میں پچھلے اٹھارہ مہینے کی جو ان کی حکومت تھی انہوں نے آتے ہی نیو ڈیلی کے اندر کمرشل اٹاچی کو بھیج دیا تھا لیکن ایک ڈالر کی ایک روپے کی تجارت نہیں نمسکار دوستو دوست پاکستانیوں کا آروپ ہے کی پاکستان کے رشتے کسی بھی دیش کے ساتھ اچھے نہیں ہے جبکہ بھارت کے رشتے ہر ایک دیش کے ساتھ اچھے ہیں ساتھی بھارت سے بڑی تعداد میں ٹریڈ ہی بھی ہو رہی ہے ساتھی بھارت میں آ کر کے وہ لوگ نویس بھی کرتے لیکن پاکستان کو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا پاکستان جس طرح سے دنیا آگے گوہار لگار آگی پاکستان میں آ کر کے نویس کیا جائے لیکن پاکستان کے دوست ملک بھی پاکستان میں اس وقت نویس کرنے کو تیار نہیں کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہر وقت کدھر نہ کدھر دھما کے ہوتے رہتے ہیں کسی کا بھی نویس اور اکچت نہیں ہے بھارت سنگاپور کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر ایک محفوظ کاروبار کر رہے ہیں تو that is because of انڈیا اور وہ یہ اس طرح کہ حالی میں آپ نے دیکھا گا کہ انڈیا جو ہے اس نے دس شپس بھی ڈپلائے کی ہوئی ہیں ریڈ سی کے اندر اور ریسنٹلی ایک بات چلی تھی کہ شاید بھارت نے بھارت جو ہے اس نے کوئی آٹ ایک گریب سب میرین جو ہیں وہ بھی انڈیا نوشن ریجن کے اندر بھیجی ہوئی ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے سنگاپور کو یہ کہا کہ انڈیا کی نیوی اس مشکل وقت کے اندر جو ریڈ سی کے اندر سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے اس میں آپ کی مدد کر رہی ہے so anything you are getting from ریڈ سی in سنگاپور we are making this happen so وہ ہم اس میں بڑا کام کر رہے ہیں آپ کے لیے اگر ہم نہ ہوں تو آپ کو یہ پروڈکٹس نہ پہنچ سکے this is what he is saying وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری نیوی وہاں پہ کام نہ کرے ہماری نیوی وہاں پہ offensive ایک posturing نہ کرے تو آپ سنگاپور جو ہے وہ اس کی supply chain متاثر ہو سکتی ہے this is what he said اب یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں development ہے اس sense میں گو کے دیکھیں انڈیا اور سنگاپور کے بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ کوئی آج کے تعلقات نہیں ہیں یہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایٹیز کے تعلقات ایٹین سنچری کے تعلقات جب اس وقت تیسٹر انڈیا کمپنی جو ہے وہ جایا کرتی تھی سنگاپور جو ہے اور اس وقت انڈیا اور انڈیا آپ کو پتا ہے ہر ملک کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑتا ہے اس وقت سے جب جو مسلم اور بریڈش رول ہے وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا کے connection تو تھے نا وہ تو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ تو یہاں کے لوگ نہیں تھے so they basically they tell the story this way so اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہارا ایک کردھار ہے جیسے کہ تھوڑے دن پہلے دو چار دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت کے جو تھے کہنا میں ان کا naval chief جو تھے انہوں نے بھی ایک presentation دی کہ پچھلے سو دن کے اندر انڈیا نیوی کی maritime operation کیا تھے کتنا کام کیا بہت ساری جو shapes ہیں انڈیا نیوی ریڈ سی کے اندر کتنے operation کیے اور خون آف ایفریکا میں کیا کیا مطلب وہ سارا وہ کر رہے تھے so آپ دیکھیں کہ سنگاپور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا جو relationship ہے ہمارے ساتھ وہ بڑا important ہے مثال کے طور پر میں تھوڑے سے آپ کو statistic بتاتا جاؤں اب انڈیا سنگاپور کی ایک بھاروان انڈیا جو ہے وہ سنگاپور کا کہتے ہیں بھاروان بڑا trading partner ہے دو ہزار بھائیس تک جو ہے اور سنگاپور جو ہے وہ انڈیا کا largest trade partner ہے and largest trade partner یہ ہاں سیان ہے انڈیا سنگاپور کا بھاروان بڑا trading partner ہے but سنگاپور جو ہے وہ انڈیا کا آٹھواں بڑا trade partner ہے آٹھواں اور bilateral trade جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ دو ہزار تئیس تک جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تک جو بائیلیٹرال trade that is more than 35 billion ڈالر کے قریب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دو ہزار اکیس بائیس کی بنسبت تئیس بائیس تئیس میں یہ ایٹین پرسنٹ زیادہ گروہ کی ہے ہم آپ کے کرزدار ہوگئے ہم جو ہے وہ higher than حمل آیا ہوگئے اور بھائی وہ دیکھیں کہ وہ ایک ملک جو ہے اس نے ڈیڑھ سور اپ ڈالر لگا دیا ہے انڈیا کے اندر largest وہ کہتے ہیں ہم سنگاپور is the largest investor in india کیوں ہے investor بھائی سنگاپور ایک question ہے نا کیوں ہے investor ٹھیک ہے جی سو یہ وہ ایک environment ہے وہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا 90s کے اندر ساوتھی اسٹیشیا نے وہ جو لکیسٹ policy آئی تھی early 90s کے اندر تب سے ہے آپ کا ماضی میں دیکھا جائے آپ ایک steps آگے لیتے ہیں دو step پیچھے کی طرف لے لیتے ہیں تو اس طرح آپ کو مستقل مزاجی دکھانی ہوگی آپ کو سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا گلا ہے اس وقت بھارت کو دہشتگردی کے حوالے سے اس کی طرف آپ کو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا ان کے جو تحابوزات ہیں ان کو جو ان کی allegations ہیں جو الزامات ہیں ان کو clear کرنا ہوگا دوسرا اگر اس وقت دیکھا جائے اس حاگ دار صاحب foreign minister ہیں سب سے پہلے تو foreign policy کی طرف میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے جتنے پڑوسی ہیں سب آپ سے ناراض ہیں بھارت بھی ناراض ہے ایران حملہ کر چکا ہے افغانستان مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے چینہ کا سی پیک آپ اس کے پکوڑے بنا کے کھا گئے ہیں آپ نے بیزے کھا گیا تو اس وقت ساری دنیا دوسری دنیا تو چھوڑ دیں جو چار پڑوسی ہیں وہی ناراض ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اس ساگ ڈار صاحب سب سے پہلے ان چاروں ملکوں کا دورہ کریں اور ان کے ان کی لسٹیں جو ان کو اترازات ہیں جا کے وہ clarify کریں پھر اس کے بعد trade کی بات کریں میں عرضو آپ کو شاید پتا ہوگا کہ میں میری سب سے زیادہ feelings اور میری research اور میرا جو relationship ہے وہ بھارت کے ساتھ آپ کو پتا ہے جتنا میرا بھارت کے ساتھ لینا دینا میری feelings ہیں میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور پاکستانی کی ہوں گی میں انہیں family member سمجھتا ہوں میری families ہیں وہاں پہ میں جاتا ہوں آتا ہوں اور سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کے رشتے داری تو پرانیاں ہے آدھے مسلمان اندر آئے کے انہوں کے رشتے داریاں ہیں میرے نان مسلم میرے سکھ اور ہندو دوست اور میری family ہیں آج صبح میں نے آدھا گھنٹہ لگا کہ میری آپ کو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا عرضو میرے last name کا ایک پورا گھاؤں ہے تحصیل ہے بھارت کے اندر بیہار کے اندر اور سب کے سب وہ ہندو religion سے ہیں اور میرا ان کے ساتھ مجھے سارے کوئی چاچو کہتا ہے کوئی مامو کہتا ہے آج صبح میں نے دو گھنٹے لگا آگے سب سے پہلے ہولی کی مبارک بادیں انہیں دی ہیں ریسیو کی ہیں ان سے اور بار بار ان کو کہا ہے کہ وہ یار ہم ایک خون ہیں ہمارا مذہب جو ہے personal matter ہوتا ہے اس میں میں believe کرتا ہوں جتنی میری فیڈی سے میں اس بات کا ایک strong advocate ہوں کہ دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ بھارت کے ساتھ trade شروع کیا جائے مسلسل یہ کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل اور UAE trade کر سکتے ہیں تو بھارت کے ساتھ ہماری similarities زیادہ ہیں differences کم ہیں اور میں اس چیز پر فرم believe کرتا ہوں کہ جب trade شروع ہوگا تو دوسرے چیزیں بھی آہستہ آہستہ settle ہو جائیں گی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے دہشتگردی کے بعد corruption اور inflation ہے جب لوگ آسودہ ہوں گے ان کی سوچیں تمدیل ہو گئے تو سر corruption کا تو مسئلہ حال ہو گیا نا وہ تو KPK کے چیف منسٹر صاحب نے کہا ایٹ مار کے سر پھاڑ دو کوئی کوئی کہتا ہے تو تو ایک عورت ایک عورت نے پھاڑ بھی دیا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے میں نے اس کے بارے میں research کی انہوں نے کہا جی مارو اس کو اور اس کے بعد جن لوگوں نے analyst ہیں انہوں نے خود جو جناب ہیں ان کی بھی listیں موجود ہیں ان کی بھی کہ وہ دودھ کے دھولے پر خود بھی نہیں ہے لیکن اس طرح کا دیکھیں ایک مزاق کی حد تک بن چکا ہے لوگ ہس رہے ہیں کبھی پورا پاکستان شوف شوف پاکستان بن چکا ہے پورا پاکستان شوف شوف چل رہا ہے کالے جاد کالے جادو کالے بقروں سے آپ نے atomic power کو ساڑھے تین سال چلایا ہے کیا یہی پاکستان ہے کیا اس سے آپ آگے اس سے نہیں بڑھنا چاہتے میرا بلکہ آج بھی میں نے صبح جب میں بات کر رہا تھا میں یہ سب ایک تو دو بلین مسلمانوں سے بھی مجھے گلا ہے بالخصوص پاکستانیوں سے آپ ہر وقت حسے میں کیوں ہیں اب ہر چیز کو جلا کے تباہ کیوں کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان آپ اپنے ملک میں آگ لگا کے ہسنے والے قوم ہیں آپ کرزوں کی کسٹے دینے پر کرزے لے کر آپ جیشن مناتے ہیں آپ اس لیبل سے آگے کس طرح چاہیں گے تو دوستو پاکستانیوں نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی گوہار تو لگائی تھی لیکن پاکستانیوں کو پوری طریقہ سے بھارت کے فورن منسٹر ایس جے سنکر کی طرف سے جواب مل چکا ہے لیکن پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ سنگاپور کی جس طرح سے بھارت میں ایک سو تریپن بلین ڈالر کی انڈویسٹمنٹ ہے جبکہ پاکستان کو کوئی فوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ چائنا نے جس طرح سے سی پیک پر پاکستان کو چھبیس بلین ڈالر دیے تھی لیکن پاکستان کی فوج سارا لوٹ کر کے کھا گئی ساتھی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے انڈین نیوی عرب ساغر میں ہر کسی کی ٹریڈ کو سرکچت کر رہی ہے سنگاپور کو سنگاپور کی ٹریڈ کو بھی بھارتی نیوی دوارہ سرکچت کیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے سمودری لوٹیرو کو بھارتی نیوی سبق سکاری اور ہر کسی کی ٹریڈ کو سرکچت کر رہی ہے بہت سارے لوگوں کو جیوان دان دے رہی ہے اس پر پاکستانی بھی کافی زیادہ تاریف کر رہے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے سیگھنا چاہیے کیونکہ کس طرح سے بھارتی نیوی نے عرب ساغر میں لوگوں کو بچایا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جب آپ کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جیہن و نماترم